نمشکار پیارے دوستو میں پردیپ شرما آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہریانہ سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے کرونا کے بیچ لیا بڑا فیصلہ نئی بھرتیوں پر ایک سال کے لیے روک لگا دی گئی ہے اور کرمچاریوں کو LTC بھی نہیں ملے گی میں آپ کو بتا دوں اس کرونا مہماری میں ہریانہ کی ایکونوی بہت بگڑ گئی ہے جس کے دوران یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو اب میں آپ کو بتا دوں ہریانہ سرکار نے ایک سال کے لیے نئی بھرتی پر روک لگا دی ہے میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا ہے بلکہ آپ کو صحیح خبر کے بارے میں بتانا ہے تو یہاں ویڈیو خاص کر ہریانہ کے ان سٹوڈنٹ کے لیے ہے جو دن رات HSAC کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں تو ہمارے CM کا بھاشن سنتے ہیں جس میں انہوں نے یہاں گھوشنا کی ہوتی ہے تو لیے اس سمیں سانہی کٹھا جوڑ دیا جائے گا تو کیول ایک سال کے لیے یہ جو چار پسند پانچ پسند کی بھلوتری ہو نہیں اسی کو روکا گیا ہے وہ بھی ایک سال کے لیے بعد میں تو اسے انساملے تو کر کے ملے گا ہی اس پرکار سے ہم پردیش میں بھی سوچ رہے ہیں کہ کچھ پراؤدھاں ہم ایسے کریں جس میں سے خرچے ہمارے گھٹائے جا سکیں نئی بھرتیوں پر ابھی ہم نے ایک سال کے لیے روک لگا دیا ہے تو آپ نے سنا جو ہمارے سی ایم نورلال خٹر نے کہا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو ویکنسی ایڈورٹائز کر دی گئی ہیں ان کا پیپر لوگ ڈاؤن کے بعد ہوگا اور پر آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ ہریانہ سرکار کے دورہ کوئی بھی نئی بھرتی اب نہیں نکالی جائے گی جو بھرتی نکال دی گئی ہے ان کا پیپر لیا جائے گا اور جو پیپر لے لیا جائے گا ان کا ریزلٹ بھی آ جائے گا آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا ہے آپ کو بس ایچ ایسے سی کی تیاری میں لگے رہنا ہے اور جو ریزلٹ پینڈنگ ہے ان کا ریزلٹ بھی آ جائے گا تو آپ کو بس بھروسہ رکھنا ہے اور HSAC کی تیاری میں لگے رہو دھنیواد دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد